مہروں کے ویلوگز میں آپ سب کا ویلکم ہے آج کی ہماری جو ڈش ہے وہ ہے اخوانی چکن جو کہ میں نے بہت ہی سمپل طریقے سے بنائی ہے سب سے پہلے تو ہم نے لیا ہے یہ تین پاؤ کے تقریباً چکن اسے میں نے دھو لیا ہے اچھے سے اس کے بعد میں نے لیا ہے دو سے تین ادر مرچیں جو میں نے موٹی موٹی کاٹ لیا ہے تین سے چار ادر میں نے لیسن کے جوے لیے ہیں ان کو بھی میں نے اگر جوے موٹے ہوں تو آپ بیچ میں سے کٹ کر لیں اور اگر پتلے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں کٹ کرنے کی ایک سے دیر چمچ یعنی اپنے حضبے ضرورت آپ نے نمک لینا ہے میں نے ایک چمچ لیا ہے آپ اپنی حضبے ضرورت یوز کر سکتے ہیں آپ کو کتنا چاہیے اور یہ میں نے پین میں ایک ساتھ چیزیں ڈال دینی ہے میں نے چکن تین پاو لیا تھا یہ ہنی مرچے میں نے موٹی موٹی کاٹ لی دی اور لسن صحیح ہے یہ میں نے ڈال دیا اسی کے اندر میں ڈالوں گی نمک اور میں چاہوں گی کہ یہ ریسپی اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائیے اپنی کمنٹ سیکشن میں کیا آپ کو کیسی لگی اکھوانی چکن کہلاتی ہے میری گھر میں بہت بنتی ہے اور ہمزانوں میں تو خاص روپیز سہری میں تو ایسی ڈیشیز چاہیی اٹھتی ہیں تو میں نے اب اس میں ڈالا ہے دو چمچ کوکنگ آئل آپ گھی کر سمال بھی کر سکتے ہیں ویسے گھی کر سمال کریں تو زیادہ اچھا لگتا ہے کھانے میں تو میں نے یہاں پہ دو چمچ بڑے چمچ کوکنگ آئل کے ڈالے ہیں گھی کے ڈالے ہیں تو آپ بھی گھی ہی یوز کیجے گا تو زائقہ بہت اچھا آئے گا اب میں نے یہ سب چیزیں ایک ساتھ ڈال دی ہیں اس میں میں نے کوئی پانی نہیں ڈالا ہے چکن ڈالی ہے سمپل لیسن اور ہری مرچ اور نمک اور دو چمچ گھی کے ڈالے ہیں کیونکہ چکن اپنا پانی چھوڑتی ہے تو میں اسے ڈھک کے رکھ دوں گی تاکہ چکن اپنا پانی چھوڑے صحیح اور میں اسے درمیانی آنسے بھی کافی کم ہلکی آنچ پر بھی رکھوں گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسے چھوڑا تھا اور دیکھیں چکن نے کتنا اچھا پانی چھوڑا ہے اپنا اور یہ دیکھیں کافی زیادہ پانی ہے اسی میں چکن اپنی گھل بھی گئی ہے اور پانی بھی چھوڑا ہے اب اس فلیم کو میں نے تیز کرنا ہے اور پانی سکھانا ہے لیکن اس وان میں یہ چک کروں گی کہ چکن گھل گئی ہے اچھی سے جو ہے ٹوٹ رہی ہے اگر چکن نہیں ٹوٹی تو دوبارہ آپ نے پانچ منٹ کے لیے ڈھکن ڈھک کر رکھ دینا ہے لیکن اگر چکن گھل گئی ہے تو آپ نے فلیم کو ہائی کر کے اسے اس کا پانی سکھانا ہے پانی سکھانے کے بعد جو ہے اس میں ہم آگے پروسیجر بتاؤں گی میں آپ کو لیکن اس کا پانی بہت اچھی سے سکھانا ہے ایسا بھی نہیں سکھانا کہ یہ نیچے سے جلنے لگے کیونکہ اس میں ہم نے صرف دو ٹیبل سپون گھی کے ڈالے ہیں تو تھوڑا سا نیچے ایسا فیل ہوگا کہ جلنے لگا ہے لیکن ایسا جلے گا نہیں کیونکہ آپ نے زیادہ فلیم تیز کر کے نہیں بھوننا درمیانی یا تھوڑی سی ہائی فلیم میں بھوننا ہے تو یہ گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے گھر میں تو بہت زیادہ بنائی جاتی ہے اور کھائی جاتی ہے لڑکوں کو ہمارے گھر میں بہت پسند ہے کیونکہ یہ سادی ہے کوئی اس میں مسالہ وغلا نہیں ڈالاوا ہے صرف یہ تھوڑی بہت چیزیں ہیں کوئی ٹیمارٹر کا استعمال نہیں ہے تو آپ ضرور یوز کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک اپنی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی اب دیکھ رہے ہیں آپ میں نے اس کا پانی سکھانا شروع کر دیا اور یہ آئسہ آئسہ اس کا پانی سوک بھی رہا ہے اب اپریٹ ہو رہا ہے دیکھیں تو یہ پانی سوکنے کے بعد جو ہے تقریباً دیکھیں کس طریقے سے آئسہ آئسہ پانی سوک رہا ہے اور یہ دیکھیں کہ اس طریقے سے یہ ہو جانی چاہیے یہ جو ہے اس کا لکانا چاہیے بلکل پانی سوک گیا ہے تو اب جو ہے اس طریقے سے میں اس کا فلیم تھوڑا ہلکا کر دوں گی اس کا فلیم اس طریقے اب یہ زیادہ جلے بھی نہیں اور تھوڑی بہت جو اس میں پانے کی گنجائش ہے وہ ہلکی آنس میں گنجائے اب جو ہے اس کے اندر میں اس کا فلیم آف کر دوں گی اور نیکس فرائی پین میں میں کھی جو ہے آدھا کپ آدھے کپ سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا میرے پاس کھی آدھا کپ کھی میں ایک فرائی پین میں گرم کروں گی تیز کھولتا ہوا گرم کرنا جسے ہم کہتے ہیں ویسے میں گرم کروں گی اس گھی کو تیز کھولتا ہوا گرم کرنا ہے میں نے چکن یہاں تین پاؤ لی تھی دو سے تین عدد ہرے مرچے لی تھی اور تین سے چار عدد جوے لہسن کے لیے تھے جو بیچ میں سے میں نے کٹ کر لیا تھا اور ایک چمچے نمک تھا جسے میں نے ایک سار ڈال کے جڑھا دیا تھا کیونکہ چکن اپنا پانی چھوٹی تو اس میں میں نے کوئی پانی ایٹ نہیں کیا تھا تو آپ بھی پانی ایٹ کیا کہ چکن ہم ویسے بھی دھوتے ہیں تو وہ بھی پانی ہوتا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہائی فلم میں نے جب گرم کیا گھی کو تو یہ بہت زیادہ گرم ہو گیا تھا اب اس کے اندر پہلے میں نے ادرک کو بادی چوپ کر لیا تھا یہ دیکھیں ادرک گارنیشن کے لیے اور یہ میرے پاس ہاف یا ایک ٹیبل سپون آپ کاری مرچ لے سکتے ہیں میں نے ادرک یہاں پہ جو ہے کٹ کر کے اس میں ڈال دی اور یہ کاری مرچ میں نے ڈال دی اب اس کے بعد میں یہ کھی جو میں نے گرم کرنے کے لیے رکھا تھا اس کھی کو میں اس میں ٹرانسفر کر دوں گی کیونکہ یہ کھولتا ہے اور اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ سرور ٹرائے کیجئے کہ بہت ہی مزیقہ لگتا ہے پراتو کے ساتھ تو بہت ہی مزیقہ لگتا ہے آپ سرور ٹرائے کیجئے کہ اور یہ میں نے ڈالتے ساتھی فوراں اسے دھک دیا تاکہ یہ جو ہے نا مطلب تھوڑی سی ادرک اور ہاری مرچے اور کالی مرچوں کا ٹیسٹ اور ہجو اسی میں تھوڑی سی گھونتی رہے اب یہ دیکھیں یہ میں نے اس کا لاسٹ لکھ بنایا ہے آپ کھائیں گے تو بہت ہی مزیقہ لگے کوئی زیادہ مرچے نہیں ہوتی بہت ہی مزیقہ اگوانی وائٹ چکن ہے یہ آپ سرور ٹرائے کیجئے کہ اور مجھے بتائیے گا بہت شکریہ اللہ حافظ